بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کا قدیم مفہوم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ تعلیم کا قدیم مفہوم صرف اس بات پر مرکوز تھا کہ استاذ کا کام بچے کو علم فراہم کرنا اور چند کتابوں کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہے سوال نمبر دو تعلیم کا جدید مفہوم بیان کریں اس کا جواب ہے کہ تعلیم کے جدید مفہوم میں تعلیم اور استاذ کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ استاذ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشوہ نمہ کرے اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد کرے سوال نمبر تین تعلیم کے قدیم اور جدید مفہوم میں فرق واضح کریں عزیز طالب علم گزشتہ دو سوالات میں ہم تعلیم کا قدیم مفہوم اور جدید مفہوم پڑھ چکے ہیں آپ اس سوال کے جواب میں سوال نمبر ایک کا جواب لکھیں گے جب سوال نمبر ایک کا جواب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک لفظ جبکہ اس کا اضافہ کریں گے اور اس کے بعد آپ سوال نمبر دو کا جواب لکھ دیں گے تو یہ سوال نمبر تین کا مکمل جواب بن جائے گا اور یہ پیپر پوائنٹ او فیو سے بہت ہی اہم سوال ہے سوال نمبر چار رہنمائی کے لغوی معنی بیان کریں رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے نشاندہی کرنے آگے آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہیں عزیز طلبہ یہ پیپر پوائنٹ او فیو سے بہت اہم سوال ہے اور اس کے لغوی معنی اپجیکٹیو کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں سوال نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے رہنمائی کی تعریف لکھیں یا رہنمائی سے کیا مراد ہے یا رہنمائی کی اسطلاحی تعریف لکھیں عزیز طلبہ یہ تینوں طریقوں سے سوال بورڈ میں آ چکا ہے اس کا جواب ہے کہ رہنمائی ایک ایسا منذبت مسلسل اور پیشہ ورانہ عمل ہے جس کے ذریعے افراد کو ایسی مدد فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ذاتی معاشرتی اور معاشی مسائل و مشکلات سے واقفیت حاصل کریں ان کے لئے دانشمندانہ طریقے ڈھونڈ لیں اور اپنی موجودہ اور معباد کی زندگی کو خوشکوار انداز سے گزارنے کے قابل ہو جائیں سوال نمبر چھے رہنمائی کے مختلف پہلو بیان کریں اس کا جواب ہے کہ رہنمائی کے مختلف پہلو درد سے ہل ہیں نمبر ایک تعلیمی رہنمائی یعنی رہنمائی تعلیم کے سلسلے میں بھی لی اور دی جا سکتی ہے پیشہ ورانہ رہنمائی رہنمائی کسی پیشے کو اختیار کرنے کے حوالے سے بھی کسی سے لی یا کسی کو دی جا سکتی ہے اور ذاتی مسائل میں رہنمائی کسی کو ذاتی مسائل درپیش ہیں گھرے لو حالات اچھے نہیں ہیں والدین لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں یا اس کی اپنے جسم میں کوئی بیماری ہے کوئی نظر کی کمزوری وغیرہ ہے تو ان تمام طرح کے معاملات میں کسی سے رہنمائی لی جا سکتی ہے یا کسی کو رہنمائی دی جا سکتی ہے سوال نمبر سات رہنمائی کا دوسرا شعبہ کون سا ہے اور اس میں کتنے افراد ہوتے ہیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ رہنمائی کا ایک اور شعبہ مشاورت ہے اس میں دو افراد ہوتے ہیں نمبر ایک مسئلے کا شکار فرد جسے مشار بھی کہا جاتا ہے اور نمبر دو تجربہ کار فرد جو مشورہ دے سکے اسے مشیر بھی کہا جاتا ہے اور عزیز طلبہ یہ بھی پیپر پوائنٹ او فیو سے انتہائی اہم اوبجیکٹیو ہے کہ مسئلے کے شکار فرد کو کیا کہا جاتا ہے اور تجربہ کار فرد جو مشورہ دے سکے اسے کیا کہا جاتا ہے عزیز طلبہ آج کے لیکچر کا آخری سوال سوال نمبر آٹھ رہنمائی فرد کو کن شعبوں میں مدد فراہم کرتی ہے رہنمائی فرد کو زندگی کے تمام شعبوں میں مدد فراہم کرتی ہے مثلا بچے کو کون سے مضامین اختیار کرنے چاہیے بچے کی نظر کمزور ہے تو اسے کہاں جانا چاہیے بچے کو کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے یا اس پیشے کے حوالے سے کون سے مضامین اختیار کرنے چاہیے وغیرہ عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایڈوکیشن جماعت دہم باب نمبر نو کے پہلے آٹھ مختصر سوالات کے جوابات پڑے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی سوالات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی